آج بہت اہم اعلان میں کرنا چاہتا ہوں اور لگتا مجھ سے مجھے یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً یہ مجھ سے بڑا کام لے گا اور کئی کام ایسے ہیں جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے لیکن اللہ تعالی نے اپنی سطیر بندے سے لیے ہیں اللہ تعالی مجھ سے بڑا کام لے گا میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں میرے والد محترم کی خواہش تھی کہ میمن مسجد مسلم دین گارڈن دوبارہ سے تعمیر کی جائے یہ خواہش میرے والد محترم کی رہی اس پر انہوں نے ورکنگ کی بڑا کام کیا لیکن پھر وہ بیمار ہو گئے اور پھر بیماری آپ جانتے ہیں کہ بڑتی چلی گئی اور پھر وہ اس دنیا سے کوچھ کر گئے اس میمن مسجد مسلم دین گارڈن کی انشاءاللہ تعالی اثر نو تعمیر کے کام کی آج جمعت المبارکہ کے دن سے آغاز ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی اس مسجد کی تعمیر کا آج سے آغاز ہوگا اب اس قدیمی مسجد کی تعمیر نو کی کیوں ضروری ہے اس لیے کہ اس موجودہ مسجد کی تعمیر نائنٹین فورٹین نائن یعنی پاکستان بننے کے سیتالیس میں آزاد ہوا یہ اننچاس میں مسجد بنائی گئی تو اب اس کی تعمیر کو تقریباً اٹھ سٹھ سال کا ایک طویل عرصہ گزر چکا اور کئی مقامات سے آپ اس کی حالت پورا سروے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو حالت ہے جس وقت یہ مسجد تعمیر ہوئی اس وقت سڑک نیچے تھی اور مسجد اوپر تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سڑک اونچی چلی اونچی ہوتی چلی گئی اور مسجد کا جو یہ علاقہ ہے یہ نیچے ہوتا چلا گیا تو اب اس کی وجہ سے باہر جب گٹر برتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا وضو خانے بھر جاتا ہے اور یہاں راستے میں بھی آپ نے کئی بار دیکھا کہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس وقت یہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سارے لوگ اس کے نیچے اتنی ہی بڑی جگہ ہے جس میں صرف مٹی بھری ہوئی ہے یعنی پروپر طریقے سے اس کی تعمیر نہیں ہوئی تھی جن لوگوں نے بھی تعمیر کیا اس وقت غرورت محسوس کی اس کی تعمیر کی یہ جس پر آپ بیٹھے ہوئے نیچے ساری مٹی ہے ساری مٹی ہے نیچے اللہ اکبر تو جب یہ ملبہ بھر دیا گیا تو پھر دوبارہ اس پر کام نہیں ہو سکا اور یہ جگہ یہ مٹی پر قائم ہے اب جب نئی تعمیر ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اتنی ہی جگہ نیچے بھی مل جائے گی اتنی جگہ ہمیں نیچے بھی مل جائے گی نماز پڑھنے میں سارے نمازیوں کو اس میں آسانی ہوگی جمعہ کے دن اس کی اچھا ضرورت آپ بھی جانتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں لوگوں کو محسوس ہوتی ہے اور حال جمعہ المبارکہ کا یہ ہے کہ لوگ آ کر کہ کہتے تھے پہلے والد محترم تھے آپ کو بتا ہے نا سو قسم کی آدمی امام آزم کیا حضور کے دور سے چلے آ رہے ہیں اعتراضات کرنے والے یہ ختم تو نہیں ہوں گے کہ صاحب والی صاحب آپ کی ہوتے تھے مسجد بریوی ہوتی تھی یہ ہوتا تھا آپ آ گئے تو مسجد خالی ہونے لگ گئی اور کمال یہ میرے والد اسپطال میں لیٹے ہوئے ہیں ان کو جا کر کے یہ بات کرتے تھے ایک بیمار آدمی کہ صاحب آپ کی مسجد سے تو لوگ جا رہے ہیں تو میں کہتا تھا آؤ کوئی نیوٹل آدمی بھیج دو کسی وقت بھی الحمدللہ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اتنا مجمع نہیں ہوتا تھا جو اب مجمع ہے الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالی جس پہ کرم فرمانا چاہے کرم فرماتا ہے تو اب آپ دیکھیں حال یہ ہے کہ مسجد کی تینوں منزلیں شت کے الحمدللہ یہ بھری ہوتی ہے جمعے میں سامنے کا یہ پورا علاقہ بھرا ہوا ہوتا ہے پیچھے جو گارڈن ہے الحمدللہ یہ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے یہ برابر میں جو مدرسہ انوار القرآن اس کی تینوں منزلیں بھری بھی ہوتی ہیں جمعے میں یہ میرا جو مدرسہ ہے دار المسلح الدین الحمدللہ یہ بھی نمازیوں سے جو ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہوتا ہے اور یہ پورا علاقہ یہ پورا جتنا علاقہ ہے مسجد کا اس سے متصل الحمدللہ یہ نمازیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے مسجد کی تیرہ دکانیں ہیں وہ پہلے دور سے یہ چلی آئی اور پکڑی پر ہونے کی وجہ سے ان سے صرف تیس ہزار روپے مہانہ کرائے کی مد میں وصول ہوتا ہے جبکہ مسجد کا مہانہ خرشہ دیڑھ لاکھ روپے ہے نئی تعمیر کے بعد ہم ان دکانداروں کو خرید کر نئے سرے سے ہم ان دکانوں کو خرید کر نئے سرے سے قرائے پر دیں گے جس سے مسجد کے خراجات بہ آسانی پورے کیے جا سکیں گے آپ جانتے ہیں کہ شہر کراچی میں گرمی کی شدت میں سال بہ سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مسجد کو ہوادار بنایا جائے ماہرین کو ہم نے ساری مسجد دکھا دی ہے ماہرین کی آرہ کی روشنی میں اس مسجد کی لاغت کا تکمینہ تقریباً پندرہ کروڑ روپیہ لگایا گیا ہے اور بیس ہزار روپے یونٹ کے حساب سے سات ہزار پانس سو یونٹ مقرر کیے گئے ہیں لاکھوں لوگوں نے یہاں نماز پڑھی ہے اور لاکھوں لوگ اس مسجد سے وابستہ ہیں ان میں سے صرف سات ہزار پانس سو افراد اگر بیس بیس ہزار روپیہ دیں گے تو مسجد بہت قلیل عرصے میں جدید انداز میں تعمیر ہو جائے گی بیس بیس ہزار روپے کے کوپن رسیدے مسجد کے باہر دفتر اور اسطال پر موجود ہیں مسجد کے برابر میں واقعے نیشنل بینک اور پاکستان کی جوڑیا بازار برانچ میں برائے راست اور آن لائن اطلیات بھی جمع کرائے جا سکتے ہیں مسجد کا اکاؤن نمبر بہار جو پینا لگے ہوئے ہیں اس پر لکھا ہوا ہے واضح ہو کہ سات ہزار پانسو سے زیاد نمازی یہاں ہر جمع میں موجود ہوتے ہیں الحمدللہ یہ تقریباً آٹھ ہزار کا مجمع ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں آٹھ ہزار کا مجمع جمع کی دن ہوتا ہے تو آج اس وقت بھی الحمدللہ اتنی افراد موجود ہیں اگر یہ افراد اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس مسجد کو بیس ہزار روپے دے دے تو ایک سال میں مہانہ دو ہزار بھی نہیں بنتے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ دے سکتے ہیں تو یہ مسجد کبھی مسجد میں اس طریقے کا نہ میرے نانا نے اعلان کیا نہ میرے والد محترم نے اعلان کیا اور نہ کبھی آپ نے میرے سے اعلان سنا آج پہلی مرتبہ یہ میں اعلان کر رہا ہوں یہ میرے والد محترم کا خواب کہ یہ مسجد تعمیر ہو اور شاندار انشاءاللہ تعالی یہ مسجد بنے اور اس سارے کام کی نگرانی انشاءاللہ تعالی میں خود کروں گا اس میں کرپشن انشاءاللہ تعالی کہیں بھی نہیں ہوگا ایک آنے کیا ایک پائی کی بھی انشاءاللہ تعالی کرپشن نہیں ہوگی تو جتنے مقیر حضرات ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور میرے سامنے ابھی یہ پرچہ آیا تھا نماز سے پہلے ہی تو میں نے کہا کہ چلو ابتداء میں خود کرتا ہوں ابتداء میں خود کرتا ہوں تو آئیے جنار یہ بیس ہزار روپے سب سے پہلے میں مسجد کی انتظامیہ کو اپنی طرف سے بیش کرتا ہوں آئیے باپو شہر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اب آپ سب کا اپنا اپنا حصہ ڈالنا یہ اب آپ سب کی ذمہ داری ہے ہم نے مسجد بنانی ہے اور اس مسجد سے روشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ یہ مسجد اہل سنت و جماعت کا گڑھ تھی گڑھ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ علیہ سنت و جماعت کا یہ قلعہ رہے گی یہاں سے عاشق رسول پیدا ہوتے رہیں گے اور دنیا بھر کی اندر وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی میلات کا پیغام دنیا بھر میں پھیلاتے رہیں گے تو آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہے وہ کمیٹی سے رابطہ کریں اور اس میں پڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناظر ہو وآخر تاوانا الحمدللہ رب العالم